سنگت بات ہے تو میں تو وہی بولوں گا ڈپارٹمنٹ کو مخمنطری کو بھی میں اس معاملے میں لکھتا ہوں اور ابھی ہم لوگا گورنر سے ملنے کا ہے میں اس مدے میں بھی شامل ہوں گا اور جو بھی لوگ تانتریک اندازمین کے لڑائی ہے میں اس پر کھڑا ہوں معاملہ ہمارے ہاتھ میں ان کو درست کرنے کا نہیں ہے معاملہ بیبھاگ کو اس کے بارے میں دباؤں بنانے کا ہے روسٹر کو پورے طور پر جو ریزرویشن کا روسٹر اس کا فولو ہوا کی نہیں ہوا یہ بھی لوگ نہیں جان پائے ہیں جو ابھیہارتی آیوگ ٹھے رہے ہیں وہ سمجھ رہے کہ ہم آیوگ ہیں کون لوگ یوگ ہیں جو کوالیفائی کیے ہیں انہی کو خبر ہو رہی ہے معاملہ تو پٹل پر آنا چاہیے اور پٹل پر نہ آ کر اس طرح گھپچپ روپ سے کیا جا رہا ہے تو اس کے پورنا شند ہے اس میں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ساجس ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں جہن ساتھیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے دیس پریم نیوز میں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے اے آئی ایم آئی ایم کے پردیس ادھیاکش وہ بیدھایاک اکتر ایمان صاحب جی ان سے ہم بات کریں گے کہ جو بی ایس ای سی دوہزار چودہ میں بیکنسی آئی تھی بی ایس ای دوہزار چودہ میں جو سر بیکنسی آئی تھی کچھ لوگوں کو جواننگ ہو گیا ہے لیکن سترہ سوٹھترے میریٹ میں ہونے کے باوجود بھی ان کو باہر راستہ دکھا دیا گا اور انہیں یہ بولا گیا کہ آپ لوگ کا ہوگا سی ایم صاحب کے پاس جاتے تو سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ آئی اوک ہم بول دی اور آئی اوک کے پاس جاتے ہیں تو آئی اوک کہتا ہے کہ سی ایم صاحب بولیں گے تو ہم کر دیں گے تو آئی اوک سی ایم آئی اوک سی ایم صاحب 11 مہینے سے چلا جا رہا ہے اور یہ 9 سال کی پرکریہ صاحب ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے تو بتائیے بیہار کے لوگ کیسے بہر سا کر رہے ہیں کہ یہ روزگار دینے والی سرکار ہے یہ بہت ہی کھید کا بھی سے ہے کہ سرکار پڑھے لکھے یہ وعاؤں کے بھوست کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اگزام لیا انہوں نے اور جو کچھ بستار سے بتایا ابھیارتیوں لوگوں نے کہ صاحب ان کا اگزام لیا گیا ان کی کانسیلنگ ہو گئی اور کانسیلنگ کے بعد ان کی بحالی نہیں کی جا رہی ہے اور آئی اوک مقبنتری پر مقبنتری آئی اوک پر تو یہ مقبنتری جی کے گھر کی چیز نہیں ہے کہ مقبنتری موقع کوئی آدیش کریں گے جو کچھ بھی اگزامنیشن لیا جا رہا ہے اس کے کچھ نیاماولی ہوتے ہیں اس کے نیامز کچھ سدانت ہوتے ہیں اور سب سے بڑی ترودی تو اس میں یہ ہے کہ کٹ آف مارس نہیں نکالا گیا کوئیلی فائی کیتنے لوگ کیے گئے ان کا ریزرٹیک ساتھ نہیں دیا گیا اور معاملہ یہ ہے کہ روستر کو پورے طور پر جو ریزرمیشن کا روستر اس کا فولو ہوا کی نہیں ہوا یہ بھی لوگ نہیں جان پائے ہیں جو ابھیارتی آئیوگ ٹھہرے ہیں وہ سمجھ رہے کہ ہم آئیوگ ہیں کون لوگ یوگ ہیں جو کوئیلی فائی کیے ہیں انہی کو خبر ہوئی کے کوئیلی فائی ہیں تو بھئی یہ سارا معاملہ تو پٹل پر آنا چاہیے اور پٹل پر نہ آ کر اس طرح گھپ چپ روپ سے کیا جا رہا ہے تو اس کے پورنا شندہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ساجیس ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو منیج کیا جا رہا ہوگا اور جو واجب جو ابھیارتی ہیں ان کے بھوش کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ہم لوگ اس معاملے کو دیکھیں گے اور اچیت مادیہم پر اس بات کو اٹھائیں گے بھی کہ بھئی اس وقت جبکہ بیہار میں لاکھوں ویکنسیاں ہیں اور سرکار دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دینا چاہتی ہے تو ایسے یوگ و امیدوار جنہوں نے اگزام دیا ہے ان کے ساتھ یہ کھلوار کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھنے یوگ چیزیں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے سر آدل حسن جی آپ کے جو پردیس پروقتہ ہے انہوں نے ستر ستتر عبیرتیوں کو یہ آسواسن بھی دیا تھا کہ ہم سر سے مل کر کے بات کریں گے اور سر جلد سے جلد گورنر کے پاس جا کر کس بات کو رکھیں گے نہیں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیبھاگ کے منتری کو بھی یہ بات لکھیں گے اپنا خط لکھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیہار کے کئی جولنت مددے ہیں جس کو لے کر کے سیمان چل کے کچھ مددے ہیں جن کو لے کر کے گورنر صاحب سے ملنے کا حملوں کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ اس میں ایک چیز اور بڑھائیں گے اس اگزام کے تعلق سے بھی اپنے مہمونڈم میں اس بات کو شامل کریں گے کہ ہمارے ان نوجوانوں کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اور صرف ان کے ساتھ کھلوار نہیں ہو رہا ہے شک کی سوئی تو آئیوگ پر جاتی ہے کہ آئیوگ نیوم اور صدھانتوں کا پالن نہ کر کے مخمنتری کے ڈائریکشن پر کام کر رہا ہے تو یہ تو اس کے معنی آئیوگ انڈیپیڈنٹ نہیں ہے کام کرنے کے لیے یہ تو بہت خطرناک بات ہے سر اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر کے ایک بھیکنسی جو کہ اس چمعہ کا مخمنتری ہوا کرتا تھا جیتر رامان جی جیتر رامان جی کا یہ نکھالا ہوا بھیکنسی ہے دو یار چودہ سالے کر اور نو سال ہو گیا یہ نو سال میں سر بھیکنسی پوری نہیں ہوتی ہے سر آخر کہا چکرہ جاتی ہے بیار سرکار میں یہ آئیوگ یہ نو سال کا مسئلہ نہیں ہے ستائیس ستائیس سال کے معاملے پڑے ہوئے ہیں لوگ پرتی آشاہ میں لوگ ریٹائر کر گئے جیون خراب ہو گیا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی بھیکنسیاں نکلتی ہیں جتنے اگزام کنڈرٹ کیا جاتے ہیں ان کا ریزلٹ ہونے سے بحال ہونے تک دو سے تین سال کے درمیان میں اس کا سماپن ہونا چاہیے تاکہ وہ نوجوان اپنا دوسرا راستہ لے جیون خراب ہو گیا اور پڑے لکھے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ماسٹر ڈگری ہولڈر لوگوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں بیتر ہیت کالیج میں کیا ہوا ہے ان لوگوں کا پورے پر ان کے بھوشت کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اور یہ کھلوار ہی بتاتا ہے کہ دیش میں راج میں اس وقت کرانتی کی ضرورت ہے یہ بیروجگار لوگ یہ سکھت لوگ یہ پیریت لوگ ان کو سنگٹھت ہو کر اٹھنے کی ضرورت ہے یہ ستہ صرف کرسی میں بیٹھنے اور اپنے ستہ سکھ کے لئے لوگ بیٹھ رہے ہیں ان مددوں کو گمبیرتا کے ساتھ حل کرنے کے لیے روزگار انمکھی کالیج کرم چلانے کی بات کہی جا رہی ہے اور جب بیبھاگوں میں ہمارے ایسسٹنٹ نہیں ہوں گے بیبھاگوں میں آفیسر نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ترقی کا کام ہو سکتا ہے بچوں کی پڑھائی لکھائی میں وہی معاملہ ہے آپ دیکھیں گے میڈل سکول کو ہائی سکول کر دیا گیا نوٹیفائی کر دیا گیا ایک ٹیچر نہیں ہائی سکول میں ہے اور دو سو تین سو بچے ہر سال میٹری کا امتحان پاس کر رہے ہیں کوچنگ کر کے ان بچوں میں کیا گیان ہوگا تو یہ پورے طور پر بربادی گلشن کے لئے ایک ہی اللو کافی ہے یا ہر ساخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلشتہ کیا ہوگا یہ جتنی بھی بہالیاں ہو رہی ہیں یہ بہالیاں کسی بیسیز جاتی کی بیسیز پارٹی کی یا اپنے ورکرز کی بہالی کرانے کے لئے اس طرح سے گھپ چپیے لوگ بہالی کر رہے ہیں اچھا ان کو کیا سواسند دینا چاہیں گے سر جو بی ایس ایس دوار چودہ کی ستر سوٹھتر عبیارتی جو میریٹ میں آئے ہیں ان کو ابھی تک آئیوک سی ایم کھیلا کھیلا جا رہا ہے ان کو جو نیایت سنگت بات ہے تو میں تو وہی بولوں گا ڈپارٹمنٹ کو مخمنطری کو بھی میں اس معاملے میں لکھتا ہوں اور ابھی ہم لوگا گورنر سے ملنے کا ہے میں اس مدے میں بھی شامل ہوں گا اور جو بھی لوگ تانتریک اندازمین کے لڑائی ہے میں اس پر کھڑا ہوں معاملہ ہمارے ہاتھ میں ان کو درست کرنے کا نہیں ہے معاملہ بیبھاگ کو اس کے بارے میں دواب بنانے کا ہے بیبھاگ میں ہم لوگ دواب بنائیں گے دھنے بات تو آپ سن رہے تھے اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادھیکش وہ بیدھایک اکتر علیمان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ہم آئیوک پر دواب بنائیں گے اور گورنر صاحب سے بھی ملیں گے اور سیہم صاحب سے بھی مل کر ان کی باتوں کو پرجور طریقے سے اٹھائیں گے تو ساتھی آپ کی کیا پرتکریہ کمیٹس میں جواب جرور دے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے تو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں دیش پریم نیوز